لیسن نمبر فورڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا ٹائٹل ہے پروگرامنگ لینگویج اب آج ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ پروگرامنگ لینگویج کیا ہے سٹوڈنٹ جو کمپیوٹر سسٹم ہے وہ ایک مشین ہے یہ کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے سکتی یعنی پرفارم کر سکتی جب تک ہم اسے یہ بتائیں گے نہیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے تو اس کے لیے زیر سی بات ہے اب ہم کیسے بتائیں گے اس کو تو جب آپ مثال لے لیں کہ ایک بندہ گونگا ہے تو دوسرا بندہ بول رہا ہے تو اس کو مطلب ہے کہ ایک تو بول رہا ہے تو دوسرا کیسے بولے گا ٹھیک ہے نا تو اب ایک بات سمجھے کہ ایک بندہ اپنی انفارمیشن کیسے کنوے کرے گا اب میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے آپ ریٹرن میں کچھ مطلبے کے کسی مطلبے کے بتائیں گے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ایسی لینگویج تو لینگویج بنای جاتی ہیں جو کمپیوٹر کو بتاتی ہیں کہ آپ نے یہ جی کام کرنا ہے تو ان کو ہم سمپلی کمپیوٹر لینگویج بولتے ہیں تو کچھ سالوں سے بہت ساری لینگویج بنائیں گئی ٹھیک ہے نا تو ان لینگویج کو یوز کرتے ہوئے کمپیوٹر کے پروگرام بنای جاتے ہیں یعنی کہ کمپیوٹر کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں مختلف جنہا ٹھیک ہے نا تو بنای جاتی ہیں تو اس میں کچھ خیال رکھے جاتے ہیں جیسے کہ ان کے سنٹیکس ہے اب کوئی بھی لینگویج سیکھ نہیں ہو زیر اسی بات ہے اب انگریش بھی سیکھ نہیں ہو تو اس کے الفابیٹ ہم کو یاد کرنے پڑتے ہیں اس کا یعنی کہ کیا طریقہ کار ہے وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح کوئی بھی کمپیوٹر کے جو لینگویج ہے وہ آپ سیکھتے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ کار جس کو ہم سنٹیکس بولتے ہیں وہ سیکھنا پڑتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ طرح کے انسان کمپیوٹر کو آسانی سے سمجھا سکتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کمپیوٹر آپ کو وشفل ڈیزلٹس دے سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پروگرامی لینگویج ہیں ٹھیک ہے نا جس میں میجر کیٹرگریز آتی ہیں ایک مشین لینگویج ہے اسمبلی لینگویج ہے ہائی لیول لینگویج ہوگی سسٹم لینگویج اور سکرپٹنگ لینگویج ہوگی تو چلے ہم بارے باری اس کو ڈسکس کرتے ہیں سٹوڈنٹس جو مشین لینگویج یا کود ہے یہ جو یہ ایسی لینگویج ہے جو کمپیوٹر ہارڈ ویر کے لیے لکھی جاتی ہے جیسے کہ یہ لینگویج جو ہے ڈیریکٹ یعنی کہ ایفیکٹیو ہوتی ہے کس کی یہ سی پی ایو کے لیے کمپیوٹر سسٹم کے ڈیریکٹ یہ اس پہ کام ہو سی پی ایو پہ کام ہوتا ہے تو یہ ایسی لینگویج ہے یہ تو ہیومن کے لیے بہت ریڈیبل تو نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو یہ بہت ہی کمپلیکس ہوتی ہے تو مشین لینگویج اس کو بولتے ہیں تو ایک اور ہوگی اسمبلی لینگویج تو یہ اسمبلی لینگویج کیا کام کرتی ہے کہ جو آپ نے مشین لینگویج یا کود بنایا ہوا ہے نا تو اس کو یہ ہیومن ریڈیبل بنا دیتی ہے یعنی اس کو سیمپل سیمپل بنا دیتی ہے اور اس مشین کود کو انکوڈ کرتی ہے اور ہیومن کے انڈرسٹینڈ کر دیتی ہے یعنی انسان اس کو پڑھ سکتا ہے اب سب سے کمال جو چیز ہے وہ ہے ہائی لیول لینگویج تو سکوڑیج یہ ایسی لینگویج ہیں جن کو انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور یہ بہت آسان بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ ایسے ہیں کہ آپ کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ انگلیش کوئی فرینچ کوئی arabic anything ہندی کوئی بھی چیز آپ سیکھ رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہوتی ہیں تو اس کی چاند ایسی پلس پلس پائیتھن بیسکس کوبول بغیرہ یہ ساری اس کی ایسیمپل ہیں کیوں ایپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہمیں مختلف پروگرامز یعنی سوفیر بنانے میں بہت ہیلپ کرتی ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت ایپورٹن ہے تو ہم ان کے بارے میں کچھ فیچرز دیکھتے ہیں کہ ان کے ہائی لیول لینگویج کو جوز کرنے کی کیا ایڈوانٹیج ہیں تو پہلی بات سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسمبلی لینگویج اور مشین لینگویج بہت مشکل ہے کمپلیکس لینگویج ہے تو ہائی لینگویج بہت آسانی سے سیکھی اور اس پر کام کیا جا سکتا ہے جو ہائی لیول لینگویج ہیں وہ ہم ایسے سمجھیں کہ نیچرل لینگویج جیسے ہم ایک دوسر سے بات کرتے ہیں تو اسی طرح وہ ملتی جلتی ہیں اور easy to understand ہے ہائی لیول لینگویج کو اس طرح ریزائن کیا ہے اس طریقہ کار سے کہ وہ errors کو جلدی کر سکیں detect کر سکیں اور وہ یوزر کو بتا سکتے کہ آپ یہ errors پر کار کر رہے کیونکہ وہ ایک لینگویج ہوتی ہے تو اس کی syntax ہوتا ہے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ وہ طریقہ کار سے پھرتے ہیں تو اس کے meaning تبدید ہو جاتے ہیں اسی طرح ان کو syntax بولتے ہیں ٹھیک ہے نا تو high level language کو ہم easy modified بھی کر سکتے ہیں پکیا او اور یہ بہت سستی بھی ہوتی ہے چیپ اور اس میں اتنا پیسے نہیں لگانے پڑتا ہے یعنی کہ زیادی سی بات ہے آپ کوئی ایسی language جو complex ہے زیادی سی بات اس کے لیے کیا کرنا پڑتا سٹاف بھی intelligent hire کرنا پڑتا بہت زیادہ level کا جن کی cost بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو بندہ جو ہوتا ہے high level language جی اس کے لیے بھی ضرور سٹاف کی لیکن اتنا budget نہیں لگتا انسان کو اگر کوئی سیکھنا چاہئے تو سیکھ بھی سکتا کر سکتا ہے لیکن انگر specific ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا easy سے ہم اس کو document کر سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے benefits بھی ہیں تو زیاری سی بات اس کے کچھ drawbacks بھی ہوں گے زیاری بات ہے نا کہ ہر چیز کسی جس کے فائد ہیں اس کے کچھ نقصان نہیں ہے ٹھیک نا تو اس کے کچھ فیچر تھے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹیبل ہے کچھ programming languages ہیں جو آج کل use کی جارہی ہیں جیسے SQL structure کی لینگویج یہ databases کی لیے use کی جارہی ہے جاوا یہ mostly use ہو رہی ہے موبائل کے لیے انڈروی اپکیشن کے لیے جاوا سکرپٹ ہوگی یہ بہت popular language جارہی ہے ٹھیک ہے نا بہت زیدہ HTML hyper text markup language یہ website کیلئے use ہوتی ہے انہوں اس میں چیزوں کو structure کرنے کے لیے php یہ website کیلئے ہوتی ہے c sharp بہت ہی کمال کی language python آگئی ہے ایو ایو ایپل کے لیے ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ نیٹ یہ ساری کیا ہے language ہے ان کی example ہے ان کو high level language بولتے ہیں students امید ہے کہ آپ کو یہ lecture اچھا لگا ہوگا امید ہے سمجھ بھی آئی اگر کچھ کمی گتائی رہ گئی ہے تو please ignore کریں اور اصلاح کے لیے اگر آپ کمن سیکشن میں کچھ رائے دیں تو please دیں thank you students thanks for watching okay لا afiz ملتے ہیں اگلے lecture میں تب تک کیلئے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں